السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر اٹھاون سوال نمبر ایک ایک دن کوہی صفحہ سے گزرتے ہوئے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابلہ کہا اے ابو لہب نے بی ابو جہل نے سی کعب نے ڈی اتبا نے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کوہی سسا سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مرابلہ کہا آفشن بی درست جواب سوال نمبر دو عبداللہ بن جنہان کی بھی باندھی نے یہ واقعہ کس کو سنایا اے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو دی ابو طالب کو یہ سارا واقعہ عبداللہ بن جنہان کی باندھی دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کے جانے کے بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کھیل کر واپس آئے تو سارا واقعہ اس نے آپ کو بتایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا آرشن اے درست جواب سوال نمبر تین اس واقعے کو سنن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اے ابو جہل کو برابلہ کہا بی ابو جہل کو مقابلے کی دعوت دی سی اس باندھی کو قتل کر دیا ڈی کمان اس کے سر پر ماری اور زخمی کر دیا تو محرال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چچا تھے جب عبداللہ بن جنہان کی باندھی نے سارا واقعہ سنایا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور مزید احرام میں پہنچے اور جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر کمان ماری اور اس کو زخمی کر دیا اور بہت شکریہ